دوستو ریاست دبئی ہمیشہ سے ہی سیاہوں من چلوں اور گھومنے پھننے کے شکین افراد کی گمگشتہ جنت رہا ہے یہاں کشان و شوکت اور رنائیوں کے متعلق ہمیشہ سے ہی بہت سی افاہیں اور جھوٹھی خبروں کا بازار سرگرم رہا ہے مثلاً عرب پتی شیخ، ہیرے جوہرات کے ڈھیر، بلیوں کی بجائے شیر اور چیتے اور قدم قدم پر تیل کے کوئیں یہ سب چیزیں اور ان جیسی چند اور چیزیں جسے ہمیشہ سے ہی دبئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے دراصل دبئی کی فیک امجھ دکھاتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی کے متعلق چند ایسی چیزیں بتائیں گے جو دراصل جھوٹھی اور فیک ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ساتھ ویور سمیشہ سے ہی ایسا تاثر پائے جاتا ہے کہ ریاست دوئی خوشحالی اور امیری میں سر فیرست ہے اور یہاں صرف عمرہ بستے ہیں غربہ کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے مگر یہ تاثر بالکل غلط ہے جب ہم یہاں کے مہاجرین کے حالات دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں غربہ بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں یہاں عام ورکر کی سیلری دو سو سے تین سو پچاس ڈالر تک ہے جبکہ سستہ ترین انٹرنیٹ پیکج یہاں تیس ڈالر میں ملتا ہے یہاں میارے زندگی بہت مہنگا ہے زیادہ تر لوگ چھوٹے چھوٹے کمروں میں ایک ساتھ رہتے ہیں عموماً ایک کمرے میں پانچ پانچ لوگ رہائش پذیر ہیں نمبر چھے دوستو دبائی ایک لبرل عرب اسلامی سٹیٹ ہے عام طور پر اسلامی ریاستوں کے متعلق یہ تاثر پائے جاتا ہے کہ یہاں شراب اور الکوہل کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی ہوتی ہے مگر دبائی میں ٹورسٹ اور نان مسلمز کے لیے الکوہلک چیزیں مکمل علاؤ ہیں مگر اس کے لیے آپ کے پاس سپیشل کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اب آسانی دبائی کے زیادہ تر ہوتیلز میں نائٹ کلبز میں اور بارس میں شراب حاصل کر سکتے ہیں ایسے ہی دبائی میں پانچ سو سے زیادہ پوائنٹس ہیں جہاں الکوہلک ڈرنکس ایزیلی اویلیبل ہیں نمبر پانچ ویورز عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دبائی شاید بلینرز کی سرزمین ہے دنیا کے امیر ترین لوگوں کے حوالے سے دبائی سرے فیرست ہے وغیرہ وغیرہ مگر یہ تاثر بالکل غلط ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں قریب پندرہ سو یو ایس ڈالر بلینرز بستے ہیں مگر دبائی میں صرف چار ہی بلینرز ہیں در حقیقت اس وقت دنیا بر میں سب سے زیادہ بلینرز بیجنگ اور اس کے بعد نیو جارک میں ہیں یوں اس لحاظ سے یہ بھی محض ایک رومر ہے نمبر چار دوستو بلے شبہ دبائی ایک ترقی آفتہ اور کرشماتی ریاست ہے یہاں ہمیں ہر طرف جدید ٹکنالوجی کی بہتات نظر آتی ہے یہاں بس ٹاپس اور ایٹی ایمز پر جدید ائر کنڈیشننگ سسٹم ہے ربورٹ پولیسمین ہیں مگر اس سب کے باوجود حقیقت کشتلخ ہے کیونکہ اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی یہاں بہت سے علاقوں میں نکاسی آپ کا نظام بلکل ناکس ہے ہلکی سے ہلکی بارش بھی یہاں کئی علاقوں میں نظام زندگی کو مفلوچ کر دیتی ہے نمبر تین دوستو دبائی کو سیڈی آف کنٹراسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ایک سو تریسٹھ سکائیسکیپرز ملٹی لیور ویلاز اپارٹمنٹ بیلڈنگز اور ون سٹوری ہاؤزز ہیں بلا شبہ یہ ریاست دن بہ دن اور بھی ترقی کر رہی ہے مگر یہ تاثر بلکل غلط ہے کہ دبائی محض بلندوبالہ امارات اور ویلاز کا گھڑ ہے کیونکہ جہاں ایک طرف یہاں میں پرتیوش امارات نظر آتی ہیں وہیں دوسری طرف یہاں دبائی کی خستہ حالی بھی نظر آتی ہے کیونکہ زیادہ تار فارنرز ہمیں سنگل سٹوری ہاؤززز میں رہائش پزی نظر آتے ہیں نمبر دو دوستو عام طور پر ہم انٹرنیٹ پر مختلف ویڈیوز میں دبائی کے لوکلز کو چیتے اور شیروں کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں عموما یہ تاثر پائے جاتا ہے کہ یہاں صرف خونخار درندوں کو ہی بطور پیٹ رکھنے کا رواج ہے مگر ایسا ہرگز نہیں ہے یہاں کے قانون کے مطابق ایسے جانور رکھنا ممنوع ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا پائے جائے تو اسے چھ ماہ قیت اور ایک لاکھ چالیس ہزار ڈالر تک کا جرومانہ کیا جا سکتا ہے زیادہ لوکلز بلیاں رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں نمبر ایک دوستو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دبائی میں محض اربز اور یہاں کے لوکلز ہی اکثریت میں آباد ہیں مگر ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ یہاں کی کل آبادی کا پچیس فیصد انڈین لوگوں پر مشتمل ہے جبکہ لوکل صرف نو فیصد ہے اس کے بعد پاکستانی اور پھر بنگلہ دیشی زیادہ تعداد میں آباد ہیں یوں کل ملا کر ایک آنمے فیصد لوگ دوسرے ممالک سے یہاں آ کر حصول روزگار کے سسلے میں مقیم ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ